اسلام علیکم کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ بار بار لکھتے ہیں پھر بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں بیسک سٹوڈنٹ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ غلطی ہوتی ہے اب مثال کے طور پر پاکستان میچ ہرا رہا ہے اگر ہرا رہا ہے کسی دوسرے کو تو وہ ڈیفیٹ کہلائے گا اس میں لوز نہیں کرنا اور اگر پاکستان خود میچ ہرا رہا ہے تو لوز ہے یعنی کہ کسی دوسرے کو ہرانا ڈیفیٹ خود ہارنا لوز سو یہ فرق ہے ایسا نہیں ہے کہ جدر بھی آئے ہارنا ہرانا آپ ڈیفیٹ ہی لکھتے ہیں یا لوز ہی لکھتے ہیں دونوں میں فرق ہے جب بیسک سٹوڈنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر دیکھتا ہوں اس میں یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہارنا اور ہرانے میں فرق ہے اسی طرح دیکھنے اور دکھانے میں فرق ہے آپ اگر خود دیکھتے ہیں تو آپ سی کرتے ہیں یا واش کرتے ہیں لیکن اگر کسی دوسرے کو دکھاتے ہیں تو وہ شو ہوتا ہے وہاں پر واش نہیں آسکتا یہ امپورٹنٹ ہے دیکھنا اور دکھانے میں فرق ہے اسی طرح ہارنے اور ہرانے میں فرق ہے اسی طریقے سے کچھ اور ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہر ورب جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ میننگ کنوے کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس ورب کو سپیسیفکلی دیکھنا ہے جیسے ایک لفظ ہے بننا بننا جو ہوتا ہے وہ become ہے مطلب what do you want to become I want to become a doctor بننا مطلب آپ کا بننا یا کسی اور کا بننا وہ become کہلاتا ہے لیکن بنانا آپ کچھ بنا رہے ہیں تو وہ make ہے اب یہاں پر become اور make مکس نہیں ہو سکتے what are you making آپ کیا بنا رہے ہیں اور وہ کیا بن چکے ہیں what has he become بننے اور بنانے میں فرق ہے ہارنے اور ہرانے میں فرق ہے دیکھنے اور دکھانے میں فرق ہے سارے لفظ ایک جیسے نہیں ہیں سپیسیفک ورڈز ہیں ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ لی یوز ہوتے ہیں thank you very much